بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں ویورز آپ سب حیرت سے ہوں گے آج کے جو ہمارا لیکچر ہے کنسٹیوشنل لاک کے حوالے سے ہے اور ہمارا ٹاپک ہے پروینشل اسمبلی کے بارے میں کہ جو پاکستان میں چاروں صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے کیا پاورز انڈ فنکشنز ہیں ان کی فورمیشن کیسے ہیں کیا ہے اور ان کے الیکشن کے اس طرح سے ہوتے ہیں یہ سارا جو جتنا بھی سارا سیٹ اپ ہے پروینشن اسمبلی کا وہ ہم آج کے لیکچر میں دسکس کریں گے یہاں پہ ایک شورٹ سی انٹردکشن سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو انٹردکشن میں ہم سب سے شورٹ سا دیکھتے ہیں کہ جو آئین پاکستان ہے انیس سو تریتر کا اس میں جو صوبے ہیں ان کو زیادہ پاورفور اور انڈیپنڈنٹ بنایا گیا ہے پاکستان میں چار صوبے ہیں اور چاروں صوبے کے لئے پروینشن اسمبلیہ موجود ہیں اور یہ جو پروینشن اسمبلیہ ہیں یہ پروینشن کی سطح پر ایک ایمپورٹنٹ کردار جو ہے ادا کرتے ہیں یعنی صوبے کے لئے یہ چاروں اسمبلیہ اپنے اپنے فنکشن جو ہے پرفورم کرتے ہیں تو ریلیونٹ پروینشن جو ہے پروینشن اسمبلی کے حوالے سے وہ آئین پاکستان کے جو آرٹیکل ایکسو چھے سے ایکسو آٹائیس تک ہیں یہ ڈیل کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فورمیشن کو پاکستان میں جو چاروں صوبے ہیں ان کی کتنی سیٹس ہیں تو سب سے پہلا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جو حیبر پختنخواہ پروونس ہے اس میں جو جنرل سیٹس ہیں وہ ایک سو پندرہ ہے وومن کے لیے ریزرف سیٹس چھبیس ہیں نون مسلم کے لیے چار ہیں اور ٹوٹل سیٹس جو ہیں حیبر پختنخواہ اسملی کی وہ ایک سو پندرہیس ہیں اس طرح سے پنجاب کی جنرل سیٹس دو سو ستانوے وومن کے لیے چھانسٹھ نون مسلم کے لیے آٹھ ٹوٹل تینسو اکتر اس طرح سے سندھ کا ایک سو تیس جو ہے جنرل سیٹس وومن کے لیے اونٹیس نون مسلم نائن اور یہاں پہ ٹوٹل جو ہے ایک سو اٹھا سٹھ پلوجستان کیلئے جنرل سیٹس اکاون وومن کے لیے گیارہ نون مسلم کیلے تین اور یہاں پہ ٹوٹل سیٹ اس کے پینسٹ بن جاتے ہیں تو یہ جو پروینشل اسمبلیز ہیں ان کی کم پوزیشن ہے یہاں پہ سب سے پہلا ہم اب یہاں پہ دیکھتے ہیں آگے کوالیفیکیشن فار ووٹرز اب جو پروینشل اسمبلی کے لیے ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں کوئی ایم پی اے بنتا ہے تو ہم اس کے لیے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو اس ووٹر کی کوالیفیکیشن کیا ہونے چاہیے سب سے پہلا سٹیزن آف پاکستان ہونا چاہیے اور اس کی ایج جو ہے اٹھارہ سال سے کم نہیں ہونا چاہیے اور اس کا نام جو ہے وہ پروینس میں کسی بھی ایریا میں الیکٹورل رول میں اس کا نام درج ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کو کسی کوٹ نے انساؤنڈ مائنڈ ڈیکلیرڈ نہ کیا ہو اس کے وہی کوالیفیکیشن ہے جس طرح سے میں نے جو آلریڈی لیکچر اپلوڈ کیا ہے نشتل اسمبلی پہ اس میں جو ووٹرز کی کوالیفیکیشن ہے سیم وہی کوالیفیکیشن یہاں پہ بھی ہے پھر پروینشل اسمبلی کا میمبر بننے کے لئے یعنی کہ اگر کوئی ایم پی اے بنتا ہے تو اس کی کیا کوالیفیکیشن سے ہونی چاہیے تو اس طرح سے یہاں پہ بھی وہی سیم کوالیفیکیشن ہے جس طرح سے آرٹیکل آرٹیکل 62 اور 63 میں ہیں جو آلریڈی ہم نشنل اسمبلی کے ٹاپک میں ڈسکرس کر چکے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے کم سے کم ایج پچیس سال ہونا چاہیے اس کا نام کسی بھی پروینس میں پروینس میں کسی بھی ایریا میں الیکٹرال رول میں درج ہونا چاہیے وہ انسولونٹ نہ ہو وہ پاکستان کا سیٹیزن ہونا چاہیے اور وہ پاکستان کے کسی ادارے میں ملازمت نہ کر رہا ہو کہیں سے سیدری نہ لے رہا ہو پاکستان کے کسی آفیس سے کسی ادارے سے یہ ایم پی اے بننے کے لئے کوالیفیکیشن ہے سب سے پہلے یہاں پہ ہیں کہ جو پروینشل اسمبلی ہوتی ہے اس کا ڈوریشن کتنا ہوتا ہے تو کنسیٹیوشن کے مطابق یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو پروینشل اسمبلی جو ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہو گا کہ اگر اس کو وقت سے پہلے ڈیزولو نہ کیا جائے تو جو پروینشل اسمبلی ہے تو جب وہ کنسیٹیوٹ ہو جاتی ہے تو فرس ڈے سے لے کے اس کا پانچ سال کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور جیسے یہ پانچ سال کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جو پروینشل اسمبلی ہے وہ ڈیزولو ہو جاتی ہے یعنی مثال کے طور پر آج جو ہے جنرل الیکشن ہو جاتے ہیں پروینشل اسمبلی جو ہے وہ کنسیٹیوٹ ہو جاتی ہیں اور آج ہی وہ اپنی فرسٹ میٹنگ بلاتے ہیں تو آج سے اس کا پانچ سال کا دورانیا شروع ہو جائے گا اور آگے جیسے ہی پانچ سال کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہ پروینشل اسمبلی ڈیزولو ہو جائے گی جو پروینشل اسمبلی ہے اس کے الیکشن کس طرح سے ہوتے ہیں ممبرز آف پروینشل اسمبلیز آر ایلیکٹڈ بائی ڈیریکٹ اور فری ووٹس آف دا الیکشن تو جو پروینشل اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں یا ڈیریکٹ الیکشن ہوتے ہیں یعنی اس میں جو پاکستان کے عوام ہیں پروینس میں جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں پیپلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر کنڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالتے ہیں اپنے اپنی مرضی سے فری ووٹ فری ووٹ کے یعنی آزادانہ طور پر وہ جس کو چاہے ووٹ ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے ڈیریکٹ الیکشن ہوتے ہیں یعنی کہ جیسے یہ ووٹ ڈالتے ہیں جو کنڈیڈیٹ کامیاب ہو گیا تو وہ سیدھا سیدھا پروینشل اسمبلی کا ممبر بن گیا اب یہاں پہ جو پروینشل اسمبلی کا سپیکر کہ جنرل ایلیکشن کے بعد جو پروینشل اسمبلی ہے وہ جب فرسٹ میٹنگ بلاتی ہیں تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایکسکلوشن آف اینی آدھر بزنی یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے پہلے وہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایلیکٹ فروم امانگسٹ ایٹس میمبرز از ایسپیکر اینڈ ڈیپٹی سپیکر تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کرنا ہے کہ جتنے میمبرز آیا ہیں اسمبلی میں نئے منتخب ہو کے ایسپیکر اور درد سپیکر کام ویکنڈ اگر کسی بھی وجہ سے سپیکر یا دیپٹی سپیکر کا جو آفیس ہے وہ ویکنڈ ہو جاتا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر سپیکر نہیں ہے تو دیپٹی سپیکر جو ہے اس کی جگہ لے گا اگر دیپٹی سپیکر بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اسمبلی شل ایلیکٹ انہ اینڈر میمبرز ایسپیکر اور ایس دکیس میں بھی اے دیپٹی سپیکر تو اب سپیکر بھی نہیں ہے اور ڈپڈ سپیکر بھی نہیں ہے تو پھر اسمبلی نے کیا کرنا ہے کہ ان کے جو ادر میمبرز بیٹھے ہوئے ہیں انہی میں سے کسی کو سپیکر اور ڈپڈ سپیکر منطحب کر دیا جائے گا اب یہاں پہ سموننگ اور پرویشنل اسمبلی ہے جو پرویشنل اسمبلی کا اجلاس ہے اس کو کب سمون کیا جائے گا کب اس کو پرویشنل اسمبلی کیا جائے گا the governor میں from time to time سمون the پرویشنل اسمبلی to meet at such time and place as he thinks fit کہ جو صوبے کا گورنر ہوتا ہے اب گورنر کے اوپر میں ایک الگ لیکچر اپلوڈ کروں گا اس کے فاورنگ فرمشنز وغیرہ کی حوالی سے لیکن یہاں پہ میں سمپل سا بتا دوں کہ جس طرح سے پورے ملک کی سطح پہ ایک صدر ہوتا ہے صدر پاکستان وہ جس طرح کا کردار ادا کرتا ہے تو پروونس کی سطح پہ گورنر یہ کردار ادا کرتا ہے تو اب یہاں پہ کہتا ہے کہ جو گورنر ہے پروونس کا وہ پروونسیل اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو سمن بھی کر سکتا ہے یعنی بلا سکتا ہے جس ٹائم اور جس پلیس جس جگہ پہ بلانا چاہے ضرور نہیں کہ اسمبلی کے اندر ہی بلا ہے وہ کسی اور پلیس کا بھی وہ اس پہ بھی بلا سکتا ہے اور پروونس بھی کر سکتا ہے یہ گورنر کے پاس اختیار ہے اب جو پروونسیل اسمبلی کے سیشنز ہوتے ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے کم سے کم کہ کنسٹیوشن کے مطابق جو پروونسیل اسمبلی ہے انہوں نے پروونسیل اسمبلی نے سال میں کم سے کم دو اجلاس بلانے ہیں یعنی ایک اجلاس بلالیا اب وہ کتنے دن چلتا ہے تو جب چل جائے گا تو اگلا جو دوسرا اجلاس بلائیں گے یعنی پہلا اجلاس ختم ہو گیا اور دوسرا بلانا ہے تو اس کے درمائن جو انٹرول ہے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ فور مند سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یعنی آج اگر ایک سشن کمپلیٹ ہو گیا تو اگلا سشن چار مہینے کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے بلانا ہے اس کے بعد یہاں پہ کورم آ جاتا ہے کہ کتنے ممبرز ہوں گے تو پروونسیل اسمبلی اپنا جو ورک ہے وہ آگے چلائے گی کہ جو پروونسیل اسمبلی ہیں انہوں نے جو بھی ڈیزیزن لینا ہے تو وہ مجورٹی کے ساتھ لینا ہے جنہیں ممبرز اس ڈیزیزن کے حق میں ہوں گے مجورٹی کے ساتھ لینا ہے تو جو پروونسیل اسمبلی کی جتنی ٹوٹل ممبرشپ ہیں جتنے سارے ان کی تعداد ہیں تو اس کا جو ون فورت ممبرز پریزنٹ ہوگے تو یہ پروونسیل اسمبلی کا کورم ہوگا جو پروونسیل اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ جب حلف اٹھاتے ہیں جو سپیکر ہوتا ہے یہ پروونسیل اسمبلی کا اس کے سامنے یہ حلف اٹھاتے ہیں اب اگر پروونسیل اسمبلی کو ڈیزولف کرنا ہے تو کن طریقوں سے کیسے یہ اسمبلی ڈیزولف ہو سکتی ہے جو چیف منسٹر ہے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اڈوائز کرے گا گورنر کو تو گورنر جو ہے اس پروونسیل اسمبلی کو ڈیزولف کر سکتا ہے اب اوپر ہم نے دیکھ لیا کہ چیف منسٹر جو ہے وہ گورنر کو اڈوائز کرے گا اور جو گورنر ہے وہ پروونسیل اسمبلی کو ڈیزولف کر دے گا لیکن اگر چیف منسٹر نے اڈوائز کر دیا گورنر کو اب 48 ہورز گزر گیا ایکسپائر ہو گیا اٹھالیس گھنٹے گزر گیا اور گورنر نے اسمبلی کو ڈیزولف نہیں کیا تو جو اسمبلی ہے وہ آٹومیٹیکلی آفٹر 48 ہورز ڈیزولف ہو جائے گی اب یہاں پہ بتایا کہ cases where چیف منسٹر is not انٹیکٹڈ تو اڈوائز جو گورنر فار ڈیزولوشن اب وہ کون سے سچیویشن ہیں کہ جس میں جو چیف منسٹر ہے وہ گورنر کو اڈوائز نہیں کر سکتا اسمبلی کو ڈیزولف کرنے کیلئے تو وہ cases یہاں پہ ہیں چیف منسٹر اگینسٹ ووم ارزولوشن فار a vote of no confidence is pending جو چیف منسٹر ہے وزیراعالہ ہے اس کے خلاف اسمبلی میں vote of no confidence کا جو ریزولوشن ہے وہ pending ہے تو اس صورت میں وہ گورنر کو اڈوائز نہیں کر سکتا دوسری صورت یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہے اس کے خلاف vote of no confidence پاس ہو گیا یہاں پہ pending تھا یہاں پہ پاس ہو گیا تو ان صورتوں میں جو چیف منسٹر ہے وہ اڈوائز نہیں کر سکتا گورنر کو اسمبلی ڈیزولو کرنے کے لئے اور جو ایکٹنگ چیف منسٹر ہوتا ہے وہ بھی اس اسمبلی کو ڈیزولو نہیں کر سکتا اب یہاں پہ کچھ ریسٹریکشنز ہیں پروینشل اسمبلی کے اوپر نور ڈسکرشن نور ڈسکرشنز شیل ٹیک پلیس انا پروینشل اسمبلی ویڈ ریسپیکٹ تو کنڈکٹ آف اینی جج آف دی سپریم کورٹ اور آف آف آئی کورٹ انڈا ڈسچارج آفیز ڈیوٹیز تو یہاں پہ پروینشل اسمبلی پہ ایک ریسٹریکشن ایک پابندی یہ ہے کہ جو پروینشل اسمبلی ہیں اس اسمبلی میں بیٹھ کے جو ممبرز ہیں اسمبلی کے وہ سپریم کورٹ اور آئی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی اوپیشل ڈیوٹیز کے حوالے سے ڈسکرشنز نہیں کر سکتے ان کے کنڈکٹ کے بارے میں ڈسکرشنز نہیں کر سکتے کہ یہ ججز نے ٹھیک کیا یا غلط کیا وغیرہ اس طرح کی ڈسکرشنز اسمبلی میں نہیں کر سکتے جو ایڈکٹ جنرل ہوتا ہے اس کے پاس بھی یہ رائٹ ہے آئین نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ پروینشل اسمبلی میں وہاں پہ آکے بول سکتا ہے اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ایڈکٹ جنرل ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ پروینشل اسمبلی میں وہاں پہ آکے کچھ بول سکتا ہے کچھ بھی وہ ڈسکرش کرنا چاہے کر سکتا ہے اور جو پروینشل اسمبلی کے جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں بھی حصہ لے سکتا ہے اور اگر وہ اسمبلی نے کوئی کمیٹی بنائی ہے اور یہ ایڈکٹ جنرل اس کا ممبر ہے تو تب بھی یہ وہاں پہ پروسیڈنگ میں شامل ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ایڈکٹ جنرل ہے یہ اسمبلی میں آکے وہاں پہ ووٹ کے لئے انٹیٹل نہیں ہے کسی ڈیزیشن کوئی ڈیزیشن لے رہے ہیں اس پرویشل اسمبلی کے ممبر وہاں پہ ووٹنگ ہو رہی ہیں تو ووٹ کا حق جو ہے ایڈکٹ جنرل کو حاصل نہیں ہے ادروائز یہ آکے اسمبلی میں بول بھی سکتا ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے رائٹ آف گوورنر تو ایڈریس پرویشل اسمبلی گوورنر کے پاس بھی یہاں پہ رائٹ ہے کہ وہ پرویشل اسمبلی کے سامنے ایڈریس کریں تا گوورنر میں ایڈریس پرویشل اسمبلی اور میں فار دیٹ پرپس ریکوار دا اٹنڈنس آف دا ممبرز اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جو پرویشل اسمبلی ہیں اس کے پاورز اینڈ فنکشن کیا ہیں سب سے پہلے یہاں پہ لیجسلیشن جو ہے یہ پرویشل اسمبلی کا مین پرپس ہے مین پاور ہے مین پنکشن ہے جو صبحی اسمبلی ہے ان کے پاس فل آتارٹی ہے کانون سازی کے حوالے سے بل کیا ہے یہاں پہ کہ کوئی کانون بنانا ہے یا آئین میں ترمیم کرنی ہے یا کسی بھی لاؤ میں ترمیم کرنا ہے چینجنگ کرنی ہے تو اس کے حوالے سب سے پہلے بل ڈرافٹ کیا جاتا ہے بل وہی لاؤ ہوتا ہے جس کو بنانا ہوتا ہے یا چینج کرنا ہوتا ہے تو جب اسمبلی اس بل کو پاس کرتی ہیں تو پھر ہم اس کو ایکٹ کہتے ہیں کانون کہتے ہیں تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو اسمبلی ہے وہ میجورٹی کے ساتھ بل کو پاس کر سکتی ہیں جو صبحی اسمبلی کا گورنر ہے سوری جو صبحی کا گورنر ہے وہ اگر کئی آرڈینز ایشو کرتا ہے تو اسمبلی جو ہے پرونشل اسمبلی وہ اس کو اپروو بھی کر سکتی ہیں اور ڈسپروو بھی کر سکتی ہیں تو پرونشل اسمبلی میں لیجسلیٹ on those matters which are in the concurrent legislative list کہ جو پرونشل اسمبلی ہے وہ کانون سازی کر سکتی ہیں ان matter کے اوپر جو کہ legislative list میں ہے اب legislative list کہاں ہے یہ جو ہمارا آئین پاکستان ہے اس کی آخر میں شیڈیول دیئے گئے ہیں اس میں سے شیڈیول ہے ابھی جو مجھے یاد نہیں آ رہا کونسے شیڈیول ہے تقریبا شیڈیول number 4 ہے یا فرسٹ ہے اس میں سے list دی گئی ہیں کہ صوبائی اسمبلی کون کون سے matter کے اوپر کانون سازی کر سکتی ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں executive powers and functions انتظامی جو powers and functions ہے پرونشل اسمبلی کے پاس وہ کون سے ہیں پرونشل اسمبلی is control the executive and it is the answerable to the assembly جو صوبائی اسمبلی ہے وہ جتنی بھی انتظامی معاملات ہیں اس کو control کر سکتی ہیں control کرتی ہیں اور اسمبلی کو یہ چواب دے بھی ہوتے ہیں the provincial اسمبلی elects its speaker and deputy speaker and chief minister جو provincial اسمبلی کے members ہیں وہ speaker deputy speaker اور وزیریالہ کا انتخاب کرتے ہیں the provincial اسمبلی sorry the provincial cabinet is answerable to the assembly the government policy and performance are criticized on the assembly کہ جو cabinet ہوتا ہے کابینہ ہے سوبے کا جو کابینہ ہوتا ہے وہ جواب دے ہوتا ہے پورے اسمبلی کو اسمبلی کے جتنے members ہوتے ہیں اور جو government policies ہیں جتنے performances ہیں اس کو criticize کیا جا سکتا ہے اسمبلی کے اندر یہ executive powers and functions ہے اسمبلی کے پاس financial powers یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں provincial اسمبلی has full control over financial matter of province سوبے کا جو financial matter جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر full control حاصل ہوتا ہے provincial اسمبلی کو the budget is laid before the assembly every year and it is discussed in detail in the assembly جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے اس کو provincial اسمبلی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اسمبلی کے اندر اس کو پورا پوری طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ discuss کیا جا سکتا ہے کہ جب تک کوئی provincial اسمبلی کسی text کو approve نہیں کرتا تو اس کو عوام کے اوپر impose نہیں کیا جا سکتا یہ پہ powers and functions تھے سب اب یہاں پہ آخر میں آجاتے ہیں کنکلوزن پہ اس پورا ٹاپک کے احتتام پہ آجاتے ہیں to conclude ہم یہاں پہ conclude کرتے ہیں پاکستان consist of four provinces which have their own provincial assemblies پاکستان میں چار صوبے ہیں اور چار صوبے کے اپنے provincial assembly یعنی صوبائی assembly موجود ہیں provincial assembly is elected by direct votes of the people جو provincial assembly ہے اس کے عوام جو عوام اپنے votes سے directly elect کرتے ہیں پان سال کے لئے elect کی جاتے ہیں جو governor can dissolve the provincial assembly جو governor ہے وہ provincial assembly ایک اعلیٰ ادارہ ہے یعنی ایک institution ہے تو امید کرتے ہیں weavers آپ کے لئے اچھ کلیکچر انتہائی فورمیٹ ہو رہا ہوگا thank you so much